موسیقی موسیقی یہ میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امت ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہو تو اکی شکر ادا ہم حضور کے امتی نبی انتظار کرتے رہے نبی منتظر رہے حضرت خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں بکار رہے ربنا باب آزمی ام رسولہ مالک رسول بھیج دے کوئی کہتا لیسا بفضن ولا بغلص انتر شروع نہیں ہوگا سخت مزاج نہیں ہوگا ماتے پہ شکنے لانے والا نہیں ہوگا وہ پیار پانٹنے والا ہوگا بس وہ آیا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا وہ بش رم برسولیاتی من بعد اسمہ احمد لوگوں میں جا رہا ہوں چلو نام بھی بتا دیتا ہوں میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا نبی انتظار کرتے رہے بارہ نبیوں نے انتظار کیا حضور کی امت میں ہونے کے لیے تمنا کیا نستورہ راہب انتظار کرتا رہا بہرہ راہب انتظار کرتا رہا شبِ حجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئے زندگیاں گزار دین ہونے سلمان فارسی کی کہانی سن لو مجوسی کے ویٹے تھے حق کی طلب میں نکلے باپ نے گھر سے نکال دیا ایک پادری کے پاس جا کے رکے زندگی بار اس کی نوکری کی جب اس کا آخری وقت آیا اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریاں چلے جانا وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے تجھے اس سے کچھ مل جائے گا کہتے میں وہاں سے غموریاں آ گیا پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے پیچھوں لیکن نبی آخر اس زمان کی ظہور کے لمحے آ گئے تو یہاں سے یسرب چلا جا وہ اس نبی کی ہجرتگاہ ہوگی تیری زندگی سبر جائے گی تُنہیں بڑی محنت کی ہے بڑی نوکری کی ہے میری کہتے میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی بتایا اس نے کہا تین نشانی ہے ایک صدقہ نہیں لے گا دوسرا حدیعہ رت نہیں کرے گا دیسرا دو کندوں کے ترمیان بھر نبوکت ہوں کہتے میں نے اس کی تدفین کی یسرب کی جانب جاتے ہوئے ایک کافلے میں شامل ہو گیا انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا لیکن میرے محوانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدید میں ایک یہودی نے مجھے خرید لیا میں اس کے باغ میں گوڑی کرتا تھا کام کرتا تھا خجوریں توڑتا تھا لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ دبی آخر زمان آئے تو مجھے دید کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در پتا غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کہتے ہیں ایک دن میں اپنے پاک میں خجوریں توڑا ہا تھا کہ ہواوں میں مستی پیدا ہو گئے اور ہر سمت سے تالال بدر علینا کی صدائیں گوڑتے لگے میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آگئے میں نے چلانگ لگا دی اور دھوڑ پڑا تھا میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا اس نے دھوڑ کے مجھے پکڑ لیا میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہوں لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے میں بھاگو گا نہیں مجھے جانے لے میں کچھ خجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے جا کے حضور کو پیش کی آقا نے فرمایا ہم تب ہی صدقہ نہیں لیتے کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہوگی کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور خجوریں لے گیا اور میری نیت حدیعہ کی تھی میں نے پیش کی حضور نے قبول فرما لی لیکن میں بھی کہتا تھا اور تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر ماتے اور وہ کیا تھی دو کندوں کے درمیان مہر نبوت کہتے ہیں ایک دل حضور میرے پار میں آئے اور آقا کریم نے اپنے مبارک کندے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا اور میری آرزو یہ تھی کہ کوئی تیز جھوکا ہوا کا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں حضور میرے ارادہ قلب سے آگا ہوئے فَأَلْقَا إِلَيَّا رِدَاءُ حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا انظر الٰٰ مَا اُمِرْتَ بِهِ اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آکے تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور کی رکھتوں کے درمیان شبِ حجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئے ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہا ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلالائے انہوں نے کان میں آکے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کیا رہا میرے والدِ گرامی ایک شیر جھوم کے پڑھا کرتے تھے محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو عمر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو میں اپنے مقدر پہ گربان نہ جاؤں آپ اپنے مقدر پہ نسار نہ جائیں ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی ہے بنو سعید کے مقدر میں جاگ اٹھے اللہ اکبر کیا وہ خوش نصیب وادیاں تھی کیا وہ خوشبخت پہاڑ تھے بنو سعید کے جہاں حضور نے زندگی کے ابتدائی سال گزارے اللہ اکبر حضرت حلیمہ سادیہ کہتی ہے جب میں حضور کو گھر لے گئی تو میرے گھر میں روشنیاں آ گئیں باقاعدہ عورتوں نے کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے رات کو بھی دیا دی بجھا دی بڑے امیر کبیر گھرانوں میں بھی رات کو لوگ دیا بجھا دیا کرتے ہیں لیکن تو اتنی ہی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر کا دیا نہیں بجھتا تو حلیمہ سادیہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں دیا کون سا روشن باقاعدہ ہم جولیوں کو بلایا پالنے میں حضور تھے اشارہ کر کے کہا ما کنہ نہ تاجو علی السراجے من یومن اخذ نہ ہو جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت عجب روشنی تُو نے پائی حلیمہ بڑی تُو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تُو محمد کی دائی حلیمہ کہا ما کنہ نہ تاجو علی السراج من یومن اخذ نہ ہو جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے جہاں روشنی چاہیے ہوتی ہے حضور کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتا ہے وہاں انوار پھیل جاتے ہیں روشنیاں پھیل جاتے ہیں کیسے اجالے پھیلے کیسی روشنیاں پھیلے حلیمہ دا چھپر خجوری دے تھلے ہوراں وچھالے نوری مسلے فرشتوں عرشت تک پہ گئی دوہائی حلیمہ نے لٹلئی خدا دی خدائی اللہ اکبر وہ سارا دن تو سہراؤں میں گھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی بخت جاگے حلیمہ سادیہ کے حضور ان کے گھر آئے اللہ اکبر ادھر سے گزرتے گئے دور پھیلتا گیا انوار پھیلتے گئے حضرت سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اب حضور کے گھر میں دیئے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا میں پریشان تھی سوئی گر گئی اتنے میں حضور تشریف لائے حضور مسکرائے کہتی ہے میں نے گمی ہوئی سوئی تلاش کر رہی اللہ اکبر تو یہ روشنی تھی یہ انوار تھی اللہ اکبر جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ اکس پڑھتا تھا اللہ اکبر جب مسکراتے تھے نور پھیل جاتا تھا حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا اور جب آقا کریم گفتگو کرتے تھے وہاں سے نور کی کرنے چھن چھن کے نکلتے تھے انوار پھیل جاتے تھے ایسا نوری محول ایسا نورانی چہرہ حضرت ابو حریرہ بولے کیا پوچھتے ہو چودھوی رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور پھر کہا نہیں 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 حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا حضرت حسان بن ثابت پاس کرے تھے کہا دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے اس سچائی پانچھڑے آجدے وچ محمد نو ٹالے آسی حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا مثل او در عالم امکا متصور نیز حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا اور اقبال کا لہجہ بھی دیکھئے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں تو وہ پیکر تراشا وہ پیکر تراشا مک چند بدر شاہ شانی ہیں متھے چمک دی لات نورانی ہیں کالی ظلف تیاک مستانی ہیں مخمو رکھی ہنمد بھری ہیں کیسا جمال دیا کیسا حسن دیا اچھا بریلی کے امام سے بھی پوچھ لیجئے اللہ اکبر بل بل نے گل ان کو کہا عمری نصروے جانفزہ بل بل کی منتہائے پرواز تو یہی ہے نا کسی کو بھول کہہ دے بل بل نے گل ان کو کہا عمری نے سروے جانفزہ حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس زور پر کیا بھر کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ حسن دیا وہ جمال دیا اللہ دیو دم لینا آفاک کے ہر ہر کوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب دھمنا نہیں